Welcome to Kitchen with Sana Please ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے لازمان بیل آئیکن دبائیے تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسٹی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں یوٹیوب چینل Kitchen with Sana آدم بنا رہے ہیں کیمے والے رول یہ بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں اور رمضان میں افطاری کے وقت بچے اور بڑے بہت ہی لائک کرتے ہیں عام دنوں میں بھی آپ چائے کے ساتھ ٹی ٹائم مہمانوں کے ساتھ بچوں کے ٹی فن میں یہ دے سکتے ہیں اسی اور آسان سی ریسپی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور سیم ریزل کے لیے آپ ہماری پوری ریسپی کو ووچ کیا کریں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فری میں آپ کو ہماری ریسپی مل سکے سب سے پہلے ڈائیسو گرانگ ہم نے یہ بٹن کا کیمہ لیے آپ بھی فورٹ چکن بھی لے سکتے ہیں باریک سا ہم نے اسے پسوا لیا یہ دیکھیں آپ چربی مکارا اس میں بلکل بھی نہیں دو میڈیم سائز کے ہم نے چوب پیاز لیے تین سے چار بار اکٹھی ہری میرچ فریش ٹی ٹی سپون ہرا دنیا فریش یہ مسال ہے بلکل تھوڑے سے ون ٹی سپون کال میرچ پاودر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پیسہ دنیا ون ٹی سپون کوٹا زیرا ون ٹی سپون کوٹی میرچ نمک میرچ آپ اپنی تیسٹ کے مطابق زیادہ اور کم کار سکتی ہے ٹو ٹی سپون میدہ ہم نے لیے اور یہ رول پٹی اس میں تھوڑا سا میدے میں پانی ڈالیں گے حسبے ضرورت اور اسے بیٹر بنا لیں گے ایک کڑا ہی ہم نے لیے اس میں ہم نے ٹی ٹی سپون اویل ڈال دی اویل یا گھی یہ آپ کی چوائس ہے جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں کیمہ ہم نے بیلکل فریش لیا اس میں چربی بیٹر بھی بیلکل بھی لیے تین سے چار میرٹ میڈیم آن پہ ہم کیمہ کو فرائی کرتے ہیں اتنا ہم نے کیمہ کو فرائی کیا ہے کہ کلر بھی اس کا وائٹ ہو گیا اور جو پانی تھا اس میں وہ بھی جائے ہو گیا تکیبا چار سے پانی مہتر ہمیں لگیے لگیے جو اور اس میں ایکسٹر ہو چکا ہے اب اس پہ داندیں پیاس 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 کے ساتھ ہم دون منٹس فرائی کریں گے پیاس کو فرائی کرنے کے بعد ہم سالے ڈال دیتے ہیں مصالے مصالے اچھی کا میچ کرتے ہیں پیابن ٹوٹ سے ٹی 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 پانی ڈال دیتے ہیں مصالے 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 اچھی طرح بھون جائے اور جلے بھی ملے اب ڈال دیتے ہیں ہری میچے اور ہرا دنیا ڈال دیتے ہیں ہری میچے اور ہرا دنیا ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لیے ہم بھون لیتے ہیں پیلنگ ہماری بلکل رہ دی ہے اس نمک اور میٹ تیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو نمک کام لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور ہم چونہ آف کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹو ٹی بل سپون ہمارے پاس میٹ دا ہے ٹو ٹی بل سپون مارے پاس میٹ دا ہے اس میں ہم پانی دھوڑا سا اچھی طرح مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں بیڈروگ مارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے نہ ہم اس سے گھڑا بنائیں گے نہ اس سے پتلا بنائیں گے اب ہم فیلنگ کرتے ہیں یہ ہم نے رول شیٹ لے لیے اس میں ہم فیلنگ ڈالتے ہیں نہ ہم فیلنگ کو زیادہ ڈالیں گے نہ ہم کم ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے فیلنگ ڈال بھی ہے اس کونے پہ ہم نے فیلنگ کو رکھا ہے اب ہم ہم اسے کریں گے رول یہ ہم سائیڈوں پہ لگائیں گے بیٹر دیکھیں بیٹر ہم اسے لگائیں گے اس طرح سے لپیٹا اسے اسے کونے فیلنگ کے بیٹر ہم نے بہت اچھے طریقے سے لگائیں اب یہ سائیڈ ایسے ہم نے ٹن کر دی ہے اس طرح سے اس طرح سے پھر تھوڑا سا بیٹر لگائیں گے اور یہ سارے کو ہم فولد کار دیں گے اس طرح یہ دیکھیں گے رول ہمارا بلکل رہ دی ہے ایسے ہی ہم سارے رول بنا لیتی ہیں کراہی میں ہم نے گھی لے لیے ڈیپ فرائی ہم کریں گے اچھی طرح گی کو ہم نے گرم کر لیے اور گرم کرنے کے بعد آنچ ہم نے آجتہ کر دی ہے تیز آن پر ہم بلکل بھی نہیں فرائی کریں گی پھر اوپر سے رول پٹی ہے وہ فرائی ہو جائے گی اور اندر سے بلکل لپے ریڈی نہیں ہوگا اتنے رول ہم ڈالیں گے جتنے ایزی لی آ جائیں گے بہت زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے گرم کرنے تک ہم رول فرائی کریں گے رول کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکی ہے ہلکی سی آنچ میں ہم نے یہ فرائی کیا ہے بلکل ریڈی ہیں اب ہمینے ڈی شارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار ہکیمے والے رول بلکل ریڈی ہیں آپ انہیں ضرور بنائیے گا افتاری میں اور انجوائی کی جئے گا کچن منٹ سنہ کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ با فکتا ہے موسیقی